نمشکار دوستو سوگت ہے اب سبھی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نین لائف تو بولی ووڈ کے گلیارے سے ایک اور بری خبر سامنے آئی ہم نے حالی میں سنا کی اکشے کمار نے اپنی ماں کو کھو دیا اس خبر کے باہر آتے ہی ان کے فینس کافی شاکٹ میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھی حالی میں صدھار شکلہ کا بھی ندن ہوا تھا ان کے ندن سے بھی لوگ ابر ہی نہیں پائے تھے کہ ابھی یہ خبر سامنے آئی آج کی میری سپیشل ریپورٹ میں میں ان کے بارے میں بات کروں گا لیکن میں بات کروں گا ایک بہت ہی خاص جانکاری کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ایک خاص بات کے بارے میں جو ان کی ماں چاہتی تھی اکشے سے اکشے کمار کے لیے ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ کریں اور اکشے کمار نے فائنلی وہ چیز کی بھی ایسی کیا بات تھی آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں آج کی ہماری سپیشل ریپورٹ میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے یہ درکھواست کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ایک لائک بھی ضرور دے دیجئے گا چلی شروع کرتے ہیں تو اکشے کمار کی ماں ارونہ بھاٹیا کا گدوار صبح ندن ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ وہ ستتر سال کی تھی اکشے نے ماں کے ندھن کی جانتاری سوشل میڈیا کے ذریعے دی سوشل میڈیا کے ذریعے نے انہوں نے اپنے فینز اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ اب ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایرونہ کی طبیعت کچھ سمجھ سے خراب چل رہی تھی ویسے تو ان کی کافی عمر تھی اور عمر کے چلتے کچھ بیماریاں انہیں ضرور تھی لیکن پھر بھی وہ کافی فکت تھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یوں اچانک جانا ان کا صحیح ہوگا اچانک ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی دو تین دن پہلے جس کے بعد انہیں ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنے کے بعد انہیں آئی سیو میں ڈالا گیا لیکن پھر بھی ان کی جان کو نہیں بچایا جا سکا اس کے لیے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ ہیرہ نندانی ہاؤسپیٹل میں آئی سیو میں بھرتی تھی ماں کے آئی سیو میں بھرتی ہونے کی خبر سنتے ہی اکشے جو تھے وہ بھگرا گئے اکشے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں ممبئی میں نہیں تھے وہ ممبئی کے باہر تھے اور جیسے ہی خبر سامنے آئے وہ دوڑے دوڑے واپس ممبئی لوٹے دراصل وہ اپنی آنے والی فلم سنڈریلا کی شوٹنگ میں ڈیزی تھے اور اسی کے لیے وہ لنڈن میں تھے یعنی انگلینڈ میں تھے لیکن جب یہ خبر سامنے آئی تو اکشے بھی حیران ہو گئے اور وہ جلدی سے جلدی اپنا کام چھوڑ کر اپنی شوٹنگ چھوڑ کر واپس ممبئی پہنچے گا ماں کو کھونے کا گم اکشے کو ستانے لگ گیا اس کے لیے انہوں نے پچھلی رات ہی ایک پوشٹ ڈالا تھا جس میں انہوں نے سبی سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کی ماں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگے ان کی ماں ٹھیک ہو جائے ایسی پریئرز کریں لیکن دوستوں پریئرز کام نہیں آئی اکشے کمار جو ہے اپنی ماں کو آج صبح ہی کھو گئے کر آج صبح سامنے یہ خبر آئے کہ ان کی ماں کا نیزن ہو گئے ہے اس کی جانکاری خود ایکٹر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے دی اس جانکاری میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو کھو چکے ہیں اور وہ کافی ایموشنل لگ رہے تھے اور ان کا درد ساپ جھلک رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ان سبھی کا دنیا باب بھی کیا جنہوں نے ان کی ماں کے لیے دعائیں مانگی اور جو بھی ان کے ساتھ فیلحال اس دکھ میں ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ان کی ماں کو شدھانجلی دیتے دکھ رہے ہیں دوستوں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اکشے نے ایک بیٹے ہونے کا فضل تو ہمیشہ ہی پورا کیا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی ماں کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے اکشے نے اپنے پیتا جی کو اور ان کی ماں نے اپنے پتی کو بہت چھوٹی ہی عمر میں کھو دیا تھا جس کے بعد اکشے نے ہی پورا گھر سنبھالا ہے اپنی ماں کو سنبھالا ہے اپنی بہن کو سنبھالا ہے اور اب ماں کی بات کی جائے تو ماں کی کوئی بھی ایسی خواہش انہوں نے نہیں چھوڑی جو پوری نا کی ہو سال بر پہلے کی بات کی جائے ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کی ماں ہمیشہ سے جانا چاہتی تھی اور اسی کو پورا کیا انہوں نے پچھلے جنم دن پر جس کے بعد وہاں پہنچ کر ان کی جو مدر ہے وہ بہت خوش ہوتی تو اکشے گمار ان سیلپس میں سے ہیں جو کام کے ساتھ فیملی کو بھی پورا سمجھ دیتے ہیں پھر چاہے ان کی ماں ہو ان کی وائف ہو ان کے بچے ہو سب ہی کو ٹائم دینا وہ جانتے ہیں اس کے باوجود کی وہ اپنے کام کو لے کر کافی تک پر ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ فلمیں کافی زیادہ بنا لاتے ہیں جہاں باقی اکٹر سال میں ایک یا دو فلم بناتے ہیں وہی اکشے کی پانچ سے چھے فلمیں بھی ہو جاتی ہیں سال پر پہلے اکشے اپنی ماں عرونا بھاڑیا کو ان کے جنم دن پر ان کی پسندیدہ جگہ پر لے گئے انہوں نے سمجھ نکالا اور ریسائیڈ کیا کہ اس بار ان کی ماں کی جو پسندیدہ جگہ ہے وہاں چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دراصل اکشے کی ماں کو سنگاپور کا ایک کسینو ہے وہاں پہ جانا تھا اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے وہ تو خیر الگ چیز ہے لیکن کچھ کارنوں کی وجہ سے ان کی ماں کا ہمیشہ سے سپنا تھا کہ سنگاپور کے ایک کسینو پہ جانا ہے اور اس کے لیے پھر اکشے فائنلی پچھلے سال ان کو لے کر بھی گئے انہوں نے اپنی ماں کے جنم دن کے موقع پر ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جس میں وہاں دیکھے جا سکتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ وہے کسینو میں جا رہی ہیں ان کی ماں جو ہیں وہ ویلچئر پر ہیں اور اکشے نے ان کو تھاما ہوا ہے وہ ساتھ میں چل رہے ہیں اس ویڈیو نے سب کا جھان کافی زیادہ کھینچا بھی تھا اس ویڈیو میں وہاں اپنی ممی کو ویلچئر پر بٹھا کر کسینو لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے اکشے نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کی ممی کی پسند دیدہ جگہ اور فائنلی ہم یہاں پہ آگے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اکشے نے ماں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آج جو کرنا ہے وہ آج ہی کر لیجئے کیونکہ کل کا کوڑی پتا نہیں ہے اور آج مدر کا جہنے دن ہے برڈے ہے یہ برڈے گرل ہے اور اسی لئے آج کے موقع پر میں ان کو ان کی پسند دیدہ جگہ پر لے کے جا رہا ہوں وہ آگے لکھتے ہیں کہ کچھ ہفتے ہم نے سنگاپور میں بتائے ہیں اور ممی کو ان کی پسند دیدہ جگہ پر لاکر مجھے بہت خوشی ہوئی اور ممی کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی دوستو آپ پر بتا دیں کہ ان کی مام جو تھی ان کی مدر جو تھی وہ ستتر سال کی ہو گئی تھی اور اس عمر میں بھی بھی کافی زیادہ فٹ تھی حالانکہ وہ چل فٹ تو نہیں پاتے تھی لیکن یوگا ضرور کرتی تھی اور منٹلی اور سائیکلوجیکلی کافی زیادہ ایکٹیو تھی وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے روز یوگا کا ساتھ لیتی تھی حالانکہ وہ زیادہ دیر چل نہیں پاتی تھی اور اس وجہ سے زیادہ سمیں وہ بیٹھی ہی رہتی تھی اب بات کرنے اگر اکشہ کمار کی تو اکشہ کمار کی گنتی ان سٹارز میں کی جاتی ہے جو کام سے زیادہ اپنی فیملی کو محتف دیتے ہیں وہ اپنے پریوار کے ہمیشہ قریب رہے ہیں کریئے کے شروعاتی دور سے سفلتہ کے مقام تک پہنچنے تک اکشہ نے ہمیشہ جو شرع ہے وہ اپنی فیملی کو ہی دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آج میں جہاں پہ ہوں جیسا ہوں اس کا بہت بڑا ریزن ہے میری فیملی میری مدر لیکن آج جب یہ خبر سامنے آئی کہ اب ان کی ماں کا سایہ ان پر سے اٹھ گیا ہے تو کافی دکھ ہوا یہ بات میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ اکشے بھی اب کافی بڑے ہو گئے ہیں لیکن ماں کا جو سایہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہی ہوتا ہے اور آج جب اکشے نے اپنی ماں کو کھویا ہے تو اکشے بہت دکھی تو ضرور ہوں گے اب دوستو ماں کو کھونے کا جو دکھ ہے وہ اکشے پر ساپ دیکھا جا سکتا ہے اکشے کے علاوہ اکشے کی بہن بھی ہیں وہے بھی پہنچی اندیب تنسکار پر وہے بھی کافی زیادہ دکھی دکھی آنال فانال میں وہے پہنچی ہیں اکشے کی جو وائف ہیں ٹوئنٹل کھنہ وہے بھی کافی زیادہ دکھی دکھی آپ کو بتانے کہ اکشے کمار نے کافی کم عمر میں ہی اپنے پتا ہریوں کو کھو دیا تھا ہریوں بھاٹیا ان کے پتا جی کا نام تھا اور بہت چھوٹی عمر میں ہی وہے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد مدر ہی جو تھی انہوں نے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کا لالن پالن کیا ان کو پلایا بڑھایا اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اکشے کمار اپنے پتا کے بھی کافی قریب تھے جب یہ حادثہ ہوا تو اکشے کمار کو بھی بہت زیادہ دھکا لگ گیا تھا پتا کے جانے کے بعد ان کا اور ماں ارونا کا حال برابر ہی تھا اور یہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ رنے ایک دوسرے کے لیے انہوں نے جھینا سیکھا ایک انٹریویو میں یہ کہتے سنا گیا تھا کہ جو کچھ ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے وہ ہیں اور آج جہاں پہ بھی اکشے کمار پہنچوائے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کے پیرنٹس کا ہے خاص کر ان کی ماں کا ہے اکشے کمار یہ کئی بار بات بتا چکے ہیں کہ ان کی مدر نے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ ان کے پاس ایک پتا جی کا جو سایہ ہوتا ہے جو پیار ہوتا ہے وہ نہیں ہے ان کی ماں نے ان کی پروش بہت اچھے سے کی اور آج جہاں وہ پہنچے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کی ماں کا ہی ہے ایکسٹین لائف کی ریپورٹ